اسلام علیکم ایم بی پروڈکشنز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید بے فارم کے پر نمبر ہوتا ہے وہی آپ کا اشنانتی کارڈ نمبر ہوتا ہے آپ بے فارم لے کے نادرہ کے آفس چلے جائیں وہاں جا کے آپ ان کو یہ سارے داکیمنٹس دیں اور اس کے بعد وہاں بے آپ کے پاس کوئی آپ کا بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے جو آپ کی ویریفائی کرڈے داکیمنٹس ہوتا ہے اس سارے پروسس کو ہم دھاروں میں دیکھیں گے کہ ہم نے کون سے برانچ میں جانا ہے ہم نے بانجا کہ کیا پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا اور ہمیں ہمارا اشنانتی کارڈ مل جائے گا پھر ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو 18 سال سے کم ہیں تو ان کے لیے آج کل نادرہ نے ایک نیا سمارٹ کارڈ بنا کے دیتے ہیں وہ جو کہ بے فارم کے سبسٹیٹوٹ میں وہ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اشنانتی کارڈ ہو لیکن اب 18 سال سے کم ہیں تو آپ کو ایک سیم لائک سی این ایسی جو کہ 18 سال سے بڑے لوگوں کے ہیں ویسی وہ آپ کو ایشو کر دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سائٹ پہ ایک لکھا ہوتا ہے ویلیڈ تھرو جو آپ کی ڈیٹ آف برث ہے جب آپ نے 18 سال کا جزن ہونا ہے وہ کارڈ اس دن تک اپلی کے پل ہے جیسی اب 18 سال کے ہو جائیں گے وہ کارڈ ایکس فائر ہو جائے گا وہ اپر کہیں یوز نہیں کر سکتے اپنے افیشل ڈاکومنٹ میں کہیں پہ بھی لیکن بے فارم میں ہی ہوتا تھا کہ بے فارم آپ کافی ٹائم تک یوز کر سکتے تھے کیونکہ اس کے اوپر کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی وہ اگر آپ نے پروسسنگ نہیں بھی اپنے اشنانتی کارڈ کی کروئے تو وہ کام چل جاتا تھا لیکن یہ سمارٹ کارڈ سے ویلیڈ تھرو لکھنے کی وجہ سے یہ صرف وہ زندہ تک ویلیڈیٹ ہوگا جو زندہ آپ 18 سال کے نہیں ہوئے اور اس میں بھی آپ کے پاس ہوئی آپ کا ملیڈ ڈیلیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو اس ڈاکومنٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اچھا اب سیکنڈ سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے کہ ان کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ جا کے بنوا سکتے ہیں تو یہ تمام بڑے شہروں میں اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوئٹا ملتان سرگودہ سکر سب جگہ پہ ان کے نادرہ کے جو آفیسز ہیں وہ آفیسز ہیں جہاں پہ جا کے اب اپنے ڈاکومنٹس لے کے جائیں اور وہاں جا کے اب اپنا اشنانتی کارڈ بنوا لیں لیکن نادرہ کا جو سب سے بڑا ہیڈ آفیس ہے جو اسلام آباد میں ہے سٹاک ایکسچینج میٹرو سٹیشن کے بالکل سامنے اور اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ راؤنڈ دی کلوک 24x7 یہ اویلیبل ہوتی ہیں لوگ اگر آپ رات کو بھی بنوانا چاہتے ہیں اپنا اشنانتی کارڈ تو آپ رات کو بھی جا کے بنوا سکتے ہیں اب نادرہ کی دوسرا جو بڑا آفیس ہے ان کا میگا سینٹر ہے وہ رحمان آباد میں ہے جیسی آپ چانی چوک کا والا پرول کروس کرتے ہیں راول پنڈی میں تو آگے رحمان آباد سٹاک آتا ہے رحمان آباد میں رائٹ شائٹ پہ کمرشن مارکیٹ کے بالکل اپوزیٹ والی جو سائٹ ہے اس میں رائٹ شائٹ پہ آپ کے پاس ان کا میگا سینٹر ہے وہاں پہ بھی بنتا ہے لیکن ان کے ٹائمنگ تھوڑے کم ہیں وہاں بھی اگر آپ رات کو بنوانا چاہیں گے بارہ مجھے کے بات تو وہاں وہاں پہ فیسیلیٹی ایویلیبل نہیں ہے پھر آج کل نادرہ جو ہے وہ دو ترہ کے کارڈ بناتا ہے ایک اپرانہ کارڈ تھا جس کو نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ وہ کہتے تھے اور ایک نیا کارڈ جو کہ آج کل چپ والا کارڈ آ رہا ہے اس کو وہ سمارٹ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ یعنی کے سن آئی سی کہتے ہیں پھر نادرہ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ فور اوورسیز پاکستانی بھی بنا کے دیتا ہے اور پاکستانو ریجن کارڈ بھی بنا کے دیتا ہے اگر آپ کے پاس سی این ای سی ہوگا تو تب ہی آپ اپنے باقی جو بھی ڈاکیمنٹیشن ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے جیسے میں نے پاسپورٹ والا آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کیسے اپنے پاسپورٹ کو جا کے بنوا سکتے تو اس میں بھی ہمارے پاس جو اور چیز تھی وہ ہمارا سی این ای سی ہی تھا کہ سی این ای سی اگر آپ کے پاس ہے تو اسی کی فوٹو کابیز لگنی تھی اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی بھی رش میں یا پڑے بغیر آپ اپنا سی این ای سی جلدی بنوا لیں اور آسانی سے بنوا لیں تو آپ کو میں یہ سیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد والا جو میگا زون ہے بلو ایریا میں وہاں پہ آپ چلے جائیں دس گیارہ بارہ بجے کے قریب قریب اور تب جا کے آپ اپنا بنوا لیں تو اس وقت کاؤنٹرز بھی سارے اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی جلدی آجتے تو آپ بنوا لیتے ہیں اگر ایک بندہ اپنا شناتی کارڈ بنوانا چاہتا ہے تو وہ ان ان پروسیجرز کو فالو کرے گا تو اس کا نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہے ارام سے بن جائے گا اور سب سے پہلے میگا سینٹر جائے گا اسلامباد والے بلو ایریا میں وہاں جا کے وہ ٹوکن لے گا نہیں اگر تو وہ نیا شناتی کارڈ بنوانا چاہتا ہے اور اگر اوپراہ نیا شناتی کارڈ کو رنیو گروا نا موجانات چاہتا ہے اگر پرانا شناتی کارڈ بنوانا بنوانا چاہیئے اگر پاس اس کے پاس احبان رنیل کی نیشنل ایسا شناتی کارڈ بنوانا چاہتا ہے، آج ان wod اور موجود بنوانے کی نائد اور وزاق از اس کے اسام کے پاس ہوڑی ڈالیشنل ای بند وای lam也 بند پہلے وقت میں نادرہ کا یہ پروسیس ہوتا تھا کہ وہ آپ کو ایک فارم دیتے تھے اس کو سگنیچرز کر کے آپ کو اٹسٹ کروا کے واپس جمع کروانے پڑتے تھے لیکن اب نادرہ نے اس پرابلم سے نکال دیا اور اب آپ کا کوئی بھی بلڈ ریلیشن ساتھ جائے تو وہ تھمز لگا کے اس وقت ہی آپ کو ویریفائی کر دیتے تھے اور آپ کی جین ای سی کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے طوکن rust الیا häپنی باری ویٹھ کر ہے ویٹنگ Eyes coming شروع آپ کی باری آئے گیم زی٠ی باری وہاں جائیں گے وہاں بیٹھیں گے وہ آپ کو نام ایج اس سے بھوجب کر آپ کے بالتائھ پر نام وہ پوچھیں گے اور وہ اپنے бойفائی کریں گے successive rolls ان شروع صلاح کی ایج اس کاбуہ ٹائپ کر رہا بھی تو وہ ساری details آپ کے سامنے ٹائپ کر رہا ہوگا آپ اپنی details کو سا سا چیک کرتے رہیں اپنے name کے spelling چیک کرتے رہیں اپنے father's name کے spelling چیک کرتے رہیں اپنا جو بھی address آپ دے رہے ہیں اس کو چیک کرتے رہیں یہ ساری چیزیں آپ چیک کرتے جائیں اور وہ end میں آپ کو picture لینے کے لیے آپ کو بٹھائے گا آپ اپنی picture کے چھوائیں اور اس کے بعد وہ آپ کو form نکال کے دے رہے گا جس کو آپ نے ایک دفعہ چیک کر کے اس کے مارک کرنا ہوگا جب آپ اس ساری چیک کر کے دے دیں گے فائنل کر دیں گے وہ signatures کر کے آپ اس بندے کو جو کے کاؤنٹر پر بیٹھا آپ کے ساتھیں details ڈال رہا ہے وہ آپ کی details کو فائنل کر دے گا اور آپ کے CNIC کو processing کے لیے بھیج دے گا CNIC اگر تو آپ normal بنوا رہے ہیں تو آپ کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر مل جاتا ہے اب پرانا جو CNIC بندہ تھا جو چپ کے بقایت ہو اس کی تو کوئی فیز نہیں تھی لیکن اگر آپ کے پاس جو نیا CNIC ہے جو کہ سمارٹ کارڈ والا تھا اس کی فیز ہے 750 ڈوپیس اور اگر آپ ایکزیکیوٹیو میں بنواتے ہیں 2500 پھر اس کے بعد آپ CNIC میں موڈیفکیشن کراتے ہیں تو وہی 400 اگر آپ ڈوپلیگیٹ نکلواتے ہیں تو 750 اگر SNIC میں نکلواتے ہیں یہ سارا پروسس تھا نیا CNIC بنوانے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے CNIC کے اوپر نام چینج کروانا چاہتے ہیں یہاں آپ کا CNIC کہیں گم گیا ہے تو پہلے وقت نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اپنا شناتی کارڈ دوبارہ بنوانا ہے آپ کے شناتی کارڈ کہیں گم گیا ہے یا آپ نے اپنے شناتی کارڈ پر نام چینج کروانا ہے تو اگر آپ کو شناتی کارڈ کہیں گم ہو گیا تو آپ کو FIR ایجسٹر کروانی پڑتی تھی پھر آپ کو اپنا ایک ایڈ دینا پڑتا تھا کسی بھی اخبار میں پھر اس ایڈ کی کوپی FIR کی کوپی دے کے آپ نادرہ لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کے پھر آپ اپنا ڈبلیگیٹ کے لئے اپلائے کرتے تھے لیکن اب بہت آسان کر دیا نادرہ نے کہ اب آپ کو یہ سارا پروسیس نہیں کرنا پڑتا آپ سیدھا جائیں وہاں جا کے انہیں بتائیں کہ ہمارا CNIC کر گیا ہے کہیں پہ چوری ہو گیا ہے والٹ چوری ہو گیا ہے کچھ بھی اسینا کا پرابلم ہے تو وہ آپ سے کچھ قویسٹن کرے گا وہ بندہ بیٹھ کے کلیئر کر کے تو آپ کو پروسیسنگ میں آپ کا نیا CNIC ڈال دے گا یا لوگوں نے اپنا نام چینج کروانا ہوتا تھا نام شنانتی کارڈ کے پر غلط پرنٹ ہو گیا لیکن اب آسانی یہ ہے کہ آپ جائیں آپ بتائیں کہ جب آپ نے نام کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کی نام کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پریفکس ایڈ ہو گیا ڈاکٹر انجینئر تو آپ اگر وہ ایڈ کروانا چاہتے ہیں انجینئر ہیں تو آپ کے پاس آپ کا پی سی کا ریجسٹریشن کاارڈ ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو اپنی پہلے والی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کیسے ہم بناتے ہیں پی سی کے ساتھ ایڈیسٹر کیسے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا پی سی ریجسٹریشن کاارڈ ہونا چاہیے پی سی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا آپ کی بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے جو کہ آپ نے انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے لے کے جائیں اور وہ آپ سے کچھ کوسٹن کریں گے اور پروسیسنگ میں ڈال دیں گے وہ آپ کا نام اپ ڈیٹ کر دیں گے وہاں پہ پھر اس کے بعد اس میں ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ امپلائیڈ ہیں یا انیمپلائیڈ ہیں تو آپ وہ بتا دیں گے لوگ پر آپ کے پاس باتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے رسائن کا نام اپنے بلڕ کو بسٹا دیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے نہدرا ا�ڈیٹہ میں پیدا بینک بیا ہے کہ complexity سبسی کو پیدا ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک تو نادرا کی آپ کے پیدا بھی پیدا بیس میں پیدا ہوئی ہے پھر اگر آپ کسی بھی اور جاتے ہیں اگر آپ ایف ایٹی میں جاتے ہیں جا کے سب آپا اپنے اپنے ایسی دیتے ہیں وہ سکین کرتے ہیں اور اس کے بعد بات آپ کا پوزٹیف ہی ہے اور پھر وہ چیک کرتے ہیں اور وہ کمپیر کر دیتے ہیں تو اگر اپنے آپ نے غلط لکھایا تو آپ اپنے جا کرو سکتے ہیں آپ کا ایسی اگریا ایک مہینے کے اندر اندر مل جاتا ہے اگر آپ اپنے پیس دن کے پاس جا کے پتا کریں تب پاے مل جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ ساتھ جانے ضروری ہیں تو یہ سارا پروسیس ہے اب آپیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فالو کر کے آپ کین کی رہ سے اگاہ کرسکتے ہیں کوئی سوال ہے تو کوئی انسکشن میں ٹائپ کریں کہ سیورٹا پر کوئی ویڈیو بین ہونا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن میں کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بات مجھے گا